بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سکرودنٹس آج ہم اپنے لیکچر نمبر سکس کا آغاز کریں گے کلاس ٹنٹ اور چپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر سکس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکانیزم آف بریتھنگ بریتھنگ کا طریقہ کار کیا ہے یعنی سمپلی کہہ لیں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں ہمارے سانس لینے کا طریقہ کار کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے بریتھنگ کو اس کو بریتھنگ کو دا فیزیکل مومنٹس ایسوسییٹڈ ایسوسییٹڈ منسلک جس کا تعلق ہے with the gaseous exchange is called بریتھنگ یہ دو سنٹنس ہیں ایک ہے gaseous exchange اور دوسرے فیزیکل مومنٹس فیزیکل مومنٹس کہتے ہیں جسمانی حرکات کو جہاں تک exchange of gases ہے تو اس میں فیزیکل مومنٹس انوالو ہیں ایسی مومنٹس جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بریتھنگ کے لحاظ سے مومنٹس کہتا ہوں تو پھر میرے طرف دیکھئے mechanism of breathing کو taken air ایر میں نے لی ہے اب اس کی مومنٹس دیکھ سکتے ہیں میری جو ریبز ہیں یہ اوپر کی جانب ہیں ریلیکس ریبز اپنی جگہ پر آگئی اب ریبز کا اوپر جانا ریبز کا نیچی آنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ فیزیکل مومنٹس کے لحاظ ہے یعنی گیسیس ایکسچینج میں فیزیکل مومنٹس کو breathing کہتے ہیں اب گیسیس ایکسچینج مطلب گیسیس ایکسچینج سے مطلب یہ ہوا کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کا باہر آنا اور آکسیجن کا اندر آنا یہ گیسیس ایکسچینج ہوا یعنی دا فیزیکل مومنٹس ایسوسییٹڈ ویڈا گیسیس ایکسچینج is called breathing جسمانی حرکات ہوتی ہیں جسمانی حرکات میں کیا ہوتا ہے ریبز اوپر کی جانب پھر ریبز نیچے کی جانب اس طرح سے اور بھی مومنٹس ہوتی ہیں جن کے ساتھ گیسوں کا تباطلہ ہوتا ہے اسے breathing کہتے ہیں یعنی کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر کو موو کرتی ہے اور اوکسیجن اندر آتی ہے یا سیمپلی ایر لنگز کے اندر جاتی ہے اور ایمپیور ایر لنگز سے باہر آتی ہے there are two faces of breathing breathing کے دو مرائن ہیں یہ شورٹ کوششن بھی آسکتا ہے what is breathing name its faces what is breathing what is breathing name its faces اس کے مرائل کا نام لکھئے پہلا جو face ہے اسے ہم inhalation یا inspiration کہتے ہیں دوسرا جو face ہے exhalation اور expiration کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے inspiration کو short question کیا جائے گا short question آئے گا what is inspiration Justa short question کہہ گا how inspiration take place in human human کے اندر inspiration کیسے ہوتی ہے during inspiration following moments یا events take place یعنی inspiration کے دوران جو moments ہوتی ہیں یا events ہوتے ہیں ribs muscles contract and ribs are raised یعنی ribs muscles جو ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ribs کے درمیان جو muscles ہیں یہ ribs کے درمیان muscles یعنی ہم نے کیا کہا تھا intercostal muscles intercostal muscles intercostal muscles یہ intercostal muscles ہیں یعنی intercostal muscles contract intercostal muscles means rib muscles contract and ribs are raised جو دیکھئے inspiration اس حالت میں میں کھڑا ہوں میں آپ دکھائی دے رہا ہوں ribs muscles contract ہیں یہ contract ہو گئے اور ribs raised ہیں ribs اٹھ گئی ہیں یہ دیکھئے ribs اٹھی ہوئی ہیں دوبارہ دیکھئے ribs muscles contract یعنی ribs کے درمیان یہ جو muscles ہیں انہیں انٹر کھڑا 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 یعنی ریبز مسل ریبز مسل contract اور ریبز raised ریبز اوپر اٹھ جاتی ہیں یہ دیکھئے ریبز مسل contract ہوگا اور ریبز اوپر کی جانے میں اٹھ گئی ہیں یہ واپس at the same time diaphragm contract یہ diaphragm contract ہوگا diaphragm contract ہوگا diaphragm کے contract ہونے سے ultimately تھرست cavity کا area بھرے گا hand is lower اور diaphragm نیچی آگیا ہے اچھا اب ان movement سے کیا ہوگا ان events کا result کیا نکلے گا these movements increase the area of thoracic cavity اب دیکھیں یہ area بڑھ گئے یہ arrow شو کر رہی یہ area بڑھ گئے ہے یعنی thoracic cavity اور lungs کے اندر area بڑھ گئے ہے which reduces the pressure on the lungs جس کی وجہ سے lungs کی اوپر air کا pressure ختم ہو جائے گا as a result the lungs لیں گے and air pressure within them also decrease air کا pressure بھی ان کے اندر کم ہو جائے گا the air from outside rushes into lungs اب جو air ہوگی ultimately دو کام ہوئے ایک تو پہلا گام کیا ہوئے کہ increases the area of thoracic cavity which reduces the pressure on the lungs ایک تو lungs کی اوپر pressure کم ہو ہے دوسرا lungs expand ہوئے ہیں air کا pressure بھی کم ہو ہے ultimately air کے pressure کم ہونے کی وجہ سے lungs expand ہو گئے جیسے lungs expand ہو گے پھیلیں گے air جو ہوگی outside والی وہ بھاگ کر lungs کے اندر آجائے گی the air from outside rushing یعنی بھاگ کر into lungs lungs کے اندر آجائے گی to equalize the pressure on both lungs جس کی وجہ سے دونوں lungs میں pressure کیا ہو جائے گا normalize ہو جائے گا equalize ہو جائے گا short question پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں what is inspiration how inspiration تاریب ہم ہوں لکھیں گے inspiration کی تاریب intake of air into the lungs is called inspiration Now inspiration کے اندر جو events ہیں جو physical moments ہو گئے ribs muscles contract and ribs are raised دوبارہ میں کر دکھاتا ہوں inspiration ہی inspiration کے اندر یہ ribs کے muscles contract ہو گئے اور ribs elevated ہو گئی ہیں elevated یا raised یعنی ribs اوپر کی جانب باہر کی جانب آگئی ہیں are raised at the same time diaphragm contract یا diaphragm contract ہو گا جیسے contract ہو گا ultimately thoracic cavity ka area بڑھ جائے گا لوگ this movement increases the area of thoracic cavity جیسے thoracic cavity ka area بڑھ گا ایک چیز ہے let's suppose یہ یوں ہے جیسے ہی اس کی اوپر pressure ختم ہو جائے گا جیسے یہ اس کی اوپر pressure ختم ہو گا تو ظاہری بات ہے اس کا area کیا ہو جائے گا یہ بڑھ جائے گا یعنی کہ area بہت زیادہ بڑھ جائے this movement increases the area of thoracic cavity thoracic cavity ka area بڑھ جائے گا یہ thoracic cavity ka area بڑھ جائے گا which reduces the pressure on lungs جس کی وجہ سے lungs کی اوپر pressure کم ہو جائے گا بالکل pressure ہٹ جائے جائے جس کے نتیجے میں یہ lungs کیا ہو جائیں گے expand پھول گئیں گے جیسے یہ پھولیں گے تو ultimately air کا pressure بھی کم ہے جس کی وجہ سے باہر والی air بھاگ کر یا بہت جلدی سے lungs کے اندر آجائے جی تاکہ دونوں lungs میں air کا pressure کیا ہو جائے equalize ہو جائے یعنی کہ جتنا pressure اس lungs میں ہے air کا اتنا ہی pressure اس lungs میں ہو dear students اب ہم expiration اور acceleration کی بات کریں گے اب same short question what is expiration how expiration take place in human یہ short question ہے کہ expiration کیا ہے اور انسان میں expiration کی ہوتی ہے پہلے اس کی definition دیکھ لیتے ہیں جو کہ book میں لکھ ہوئی ہے after gaseous exchange in lungs یعنی lungs میں gaseous exchange کے بعد gaseous exchange یعنی کہ oxygen becomes the part of blood oxygen کیا ہوگی وہ blood کا حصہ بن جائے یعنی blood میں چلی جائے گی اور blood سے carbon dioxide وہ alveoli میں آ جائے گی alveol lice سے پھر وہ alveolar duct میں alveolar duct کے بعد پھر وہ bronchi میں bronchi کے بعد پھر وہ sorry bronchiol میں bronchiol سے پھر bronchi میں bronchi کے بعد پھر trachea میں trachea کے بعد پھر larynx larynx سے پھر nasal cavity nasal cavity سے پھر باہر یا پھر oral cavity oral cavity سے باہر جس سے expiration the impure air impure air کیا ہے وہ air جس میں carbon dioxide ہے expelled out inhalation میں expelled out باہر نکال دی جا جانی impure air gaseous exchange کے بعد جو impure air ہے ایسی air جس میں carbon dioxide ہے اس کو expired out باہر نکال دیا جاتا ہے inhalation میں during expiration following moments or events take place یہاں پر بھی short question بن سکتا ہے what events take place in in expiration expiration میں کہتے ہیں ribs کو کہتے ہیں اب ultimately یعنی کہ expiration is the reverse of expiration is the reverse of inhalation inhalation is the reverse of expiration کہ expiration میں اور inhalation کے دوران جو events ہوتے ہیں جو moments ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے علٹ ہیں ایک دوسرے کے reverse ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ inhalation میں کیا ہوا تھا inhalation کے دوران intercostal muscles کیا ہوئے تھے contract ہوئے تھے اور ribs raised ہوئی تھی جب کہ exhalation میں کیا ہوگا intercostal muscles یا ribs muscles relax ہوں گے جیسے ہی relax ہوں گے ribs کیا کریں گی ribs knees نیچے کی جان می مو کریں گی دیکھ ترہ what is this this is inhalation expiration ribs muscles relax and ribs moves downward ribs اپنی جگہ پر دوبارہ آجاتی ہیں یعنی کہ they will go to their normal position اپنی astal halat میں آجاتی ہیں Bringing the ribs back to their original position Ribs جو ہیں واپس اپنی original position میں آ جاتی ہیں Ribs اپنی original position میں آ گئی ہیں دیکھیں ہمیرے اس ہاتھ کو دیکھئے گا ہاتھ نیچے چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ribs اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں نمبر ٹو کیا ہے The diaphragm muscle also relax یہ دیکھئے یہ diaphragm یہاں پر contract ہے یعنی inhalation میں کیا تھا diaphragm contract ہوا تھا یہاں پر diaphragm کیا ہو گیا relax ہو گیا جیسے diaphragm relax ہوگا diaphragm کے relax ہونے سے pressure کس پہ پڑھے گا ultimately lungs پہ پڑھے گا اور یہ گمبت نمہ دکھائی دے گا گمبت نمہ گمبت نمہ گمبت نمہ جیسے مسجد کا گمبت ہوتا ہے یعنی یہ اس شکل میں دوبارہ میں اس کو بناتا ہوں this is called doom shape doom shape diaphragm دوبارہ گمبت نمہ گمبت نمہ ہو جائے گا جیسے مسجد کا گمبت ہوتا ہے diaphragm moves up diaphragm اوپر چلا جائے گا یعنی کہ diaphragm بھی relax ہو جائے گا diaphragm اپنی original position میں آ جائے گا relax ہو جائے گا ان moments کا result کیا نکلے گا does this reduces the space in the chest cavity جیسے diaphragm اوپر جائے گا ultimately chest cavity کی جو space ہے وہ کم ہو جائے گی space کے کم ہونے کی وجہ سے پریشر کس پہ پڑے گا لنگس پہ پڑے گا and increases the pressure on لنگس اور لنگس کی اوپر diaphragm کا pressure بڑھ جائے گا the لنگس contract اب لنگس کیا کریں گے contract ہوں گے and air is expelled out of them اور لنگس کے contract ہونے سے جو لنگس میں air ہوگی وہ body سے باہر move کر جائے گی یعنی کہ that air will move towards outside the body یعنی کہ وہ body سے باہر آجائے گی وہ atmosphere میں آجائے گی the lungs contract لنگس contract ہوں گے air is expelled out air کو باہر نکال دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا